ہائے دوستو اسلام علیکم اور سب کھیریت سے ہوئے دوستو تو آج آپ سب کے لیے ہمارے گھر میں جو ہی کی بتا دیں کہ کون آیا دوستو ہمارے گھر میں آگئے ہیں تین پائنپل کے چکس دوستو ان تینوں چکسوں کی ایز کے بارے میں بتائیں تو ان تینوں چکسوں کی ایز ہے جو وہ تین باندھ ہے اور دوستو یہ تینوں فل ٹیم ہے یعنی ہینٹ ٹیم ہے دوستو دیکھیں کس طریقے سے میں اپنے ہینٹ کو یعنی ان کے پاس گساتا ہوں اور دوستو یہ بائٹ بھی نہیں کرتے یہ پہچان ہوتی ہے دیکھیں یہ بلکل بھی بائٹ نہیں کرتے اور دوستو ابھی یہ ڈر رہے ہیں کیونکہ کل میرے پاس آیا ہے ہم نے ان کے لیے نیا خانہ تیار کیا ہے اور ان کے لیے ہم نے سوپ فوڈ تیار کیا ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو سوپ فوڈ اور اس کے فوڈ جو ہی کہ ہر بڑھ کے لیے پروائٹ کرنا چاہئے دوستو اس کے اندر تھوڑا پانی ہے ہم اس کو اس طریقے سے نچوڑ لیتے ہیں یہاں پر ہمیں جالی کو رکھیں گے جالی کو رکھنے کے بعد میں جو ایک سوپ فوڈ کو اس طریقے سے ڈال لیں گے جو پانی ہوگا وہ دوستو باہر لکل جائے گا تو ہم نے سوپ فوڈ کو اس میں کیا اور اس میں کرنے کے بعد میں دوستو ایک پانی باہر لکل جائے گا تو تھوڑی دیر ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں دوستو ان کی ایج ہے جو سین وانت ہے اور دوستو میں نے ایک بیڈر سے لیا ہے کیونکہ یہ ہوم بیریڈ ہے دوستو ایک یعنی دلی کا ایک بندہ ہے اس سے یہ تینوں چکسوں کو میں نے لیا ہے دوستو کافی دن پہلے ایک میں نے پیجلس کوکٹیل وائٹ فیس کا پیر بک کیا تھا لیکن دوستو اس میں یعنی پیسے نہ ہونی کی وجہ سے دوستو میرے پاس تو نہ آ سکا تو دوستو اس کو یعنی مجھے سستے داؤں میں مل گئے تھے اس وجہ سے دوستو میں نے یہ لے لیا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے کیوٹ ہیں اور مارشاللہ سے کتنے اچھے ہوتے ہیں اس ٹیم آپ کو پتا ہوگا مہنی مارکیٹ میں جو کی کونیر کا پیرائز بہت زیادہ کم چل رہا ہے لیکنی مارکیٹ میں ان کا پیرائز بہت زیادہ کم چل رہا ہے تو دوستو اس لیے کونیر کی مارکیٹ بہت کم ہو گئی ہے تو حالی میں میرے پاس یعنی کوکٹیل بھی ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہو لٹینو ہیں اور پھر دوستو یہ ہمارا پیکو ہے یہ ہمارا پیکو ہے دوستو تو ان کی جو بریڈ ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے لگ بھگ یہ جو ہمارے کونیر چکز ہیں یہ ایک دن پیر بنے گا ہم ان کو ڈین اے ٹیسٹ بھی کروائیں گے ایسے دوستو ان کا نہیں پتا چلتا کہ یہ میل ہی کے فیمیل ہے دوستو جب تک ہم ان کا ڈین اے ٹیسٹ نہ کروالیں یہ ڈین اے ٹیسٹ کے بعد ہی دوستو ان کا پتا چلتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے جانے کے پاس ٹرپ کا ہوا ہے تو مرشل آس ہے دوستوں ہمیں جو ہی کہ ہمارے بڑ بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھئے کتنے کیوٹ ہیں کتنے ہیلڈی ہیں ایک دم سے تو ابھی تین مہینے کے ہوئے ہیں کچھ ہی دیر کچھ ہی ٹائم بعد مہین کا ڈی اے کروانے کروانے کے بعد دوستوں مجھے پتہ چلے گا یہ دوستوں میل ہے کہ فی میل ہے ہی میل ہے تینوں میل ہے بعد میں پتہ چلے گا لیکن ہم انہیں جلدی ہی ٹیسٹ کروانے والے ہیں اور اب ان کے لئے ہم مکھانہ پروائیڈ کر دیتے ہیں دوستوں یہ میرا سوف فوڈ ہے یہ تھوڑا پانی اس کا جوئے کی باہر چلایا ہے ابھی ہم برطن لیتے ہیں برطن لینے کے بعد میں ان کے لئے سوف فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستوں پانی ایک دم ساپ رکھا کریں جیسے میں نے ساپ رکھا ہے تو دوستوں میں نے اس مٹی کے برطن کو لے لیا اور یہاں پر دوستوں یہ اس طریقے سے میں سوف فوڈ پروائیڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھئے میں نے سوف فوڈ اس طریقے سے رکھ دیا یہ تھوڑا زیادہ رکھ دوں کیونکہ یہ کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں یہاں پہ دوستوں میں نے سوف فوڈ لیا اور سوف فوڈ لینے کے بعد میں دوستوں اس طریقے سے یہاں رکھ دیا ہے تو یہ آرام آرام سے دوستوں سو فوڈ کھا لیں گے ابھی جو ہی کہ یہ ڈر رہے ہیں کیا کہ ابھی دوستو یہ ڈر رہے ہیں کوئی بات نہیں ایک دو دن رہیں گے تو پھر یہ ان کا جو ڈر ہے وہ لکل جائے گا کیونکہ کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی انسان جو کہ باہر جاتا ہے یعنی باہر لکلتا ہے تو گھر سے انہیں ڈر ہی ہوتا ہے ڈر لگتا ہے اگر ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بھی دوستو ڈر لیتا ہے اب باری آگئی ہماری کوکٹیل دوستو کیوں نہ ہم ان کے بہانے سے کوکٹیل کے لیے بھی آرے کوکٹیل کے لیے بھی سو فوڈ رکھ دیں یعنی اب کوکٹیل کے لیے خاص پلیٹ ہیں دوستو ان پلیٹوں کے اندر سو فوڈ رکھ دیتے ہیں یہ میں نے پلیٹ لی اور اس میں خوڑا سا سو فوڈ ڈالا اور یہ ان کے لیے پروائیڈ کر دیا تو لے دوستو تم بھی سو فوڈ کھالو اس میں تو چار ہے کیونکہ ایک پیر کو میں نے نیچے کر دیا تو کیوں نہ میں نے اور زیادہ ڈال دو کہ میں نے اور زیادہ ڈال دیا اور زیادہ ڈال دیا دیکھیں ان کے لئے میں نے اور زیادہ ڈال دیا ہے اب یہ آرام سے دوستو چاروں کوگٹیل آرام سے کھا سکتے ہو یہ دیکھیں دوستو سمجھ زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ دوستو جو ہی کی میرے پاس یہ کونیر آگئے میری کافی دن سے تمنا تھی کہ پائن اپل کا میں کونیر لاؤں باش دوستو سین کونیر اور ایلو سائیڈڈ چھک کرے گئے انشاءاللہ انہیں بھی ہم جلدی رہیں گے آنے کے لئے چاروں کوگٹیل مانشاللہ سے آگئے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں دو لٹینو ہے اور دو ایک اور میں ایک گرہ ہے تو اب چل گئے نیچے کے باری اب دوستو نیچے کا جو پیر ہے اس کے لئے بھی دوستو ہم پروائٹ کر دیں کیونکہ دوستو ایک فوم ہے اور ایک گرہ ہے گرہ ہے جو یہ میل ہے اور فوم ہے جو دوستو یہ فی میل ہے یہاں پر رکھتے ہیں پھر یہاں پر رکھنے کے بعد میں دوستو سوپ فوڈ رکھتے ہیں سوپ فوڈ رکھنے کے بعد دوستو ان کو ہم پروائٹ کر دیتے ہیں تو دوستو میں نے سوپ فوڈ کو پروائٹ کر دیا دوستو دور کو لوگ کر دیتے ہیں دور کو لوگ کیا تو ہمارے تھوڑی دیر میں کوکٹیل پیر کھانے کے لیے نیچے آ جائیں گے ابھی دیکھئے آ رہی ہے فیمیل اور کھانے کے لیے تیار ہے دیکھئے دوستو کھانے کے لیے آ گئے ہیں دیکھئے کس طریقے سے لٹینو بار ہمارا جوئے گی باری آگے ہمارے بزیز بزیز اور پیکو کی پیکو اور بزیز کے لیے ہم کس چیز میں پروائٹ کرتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دوستو ہم کچھ نہ کچھ میں تو ہمیں کھلنا پڑے گا دونا ہم اسے اس فیڈر کو لے لیں جو ہے فیڈر پڑھا ہے جس میں دانہ ہے اور پھر ہمیں نے پروائٹ کر دیں تو دوستو میں نے اس کو لیا اس کا دانہ کھلا دیا دانہ کھلانے کے بعد میں نے اسے یہاں دارا اور پھر اس ڈور کو لوگ کرنے کے بعد میں دوستو پھر میں اس میں نہ دوستو میں ایسا کرتا ہوں کہ اسی کو دوستو اندر رکھ دیتا ہوں کیا کرتے کہ اسی کو اندر رکھ دیتا ہوں تو فون کو رکھتا ہوں تھوڑا جال کے اوپر جال کے اوپر رکھنے کے بعد دوستو کیس کو اوپن کیا اور میں نے یہاں دوستو ان کو رکھ دیا تو دیکھیں کس طریقے سے پیکو کھانے کے لیے آ گیا ہے دیکھیں دوستو کس طریقے سے پیکو جو ہی کی کھانے کے لیے آ گیا ہے پیکو پیکو بی بی پیکو کی ایک آئی اور ایک ونگز خراب ہے دوستو اس کے بارے میں میں نے کافی بار آپ کو بتایا پھر بھی ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا اپنے اچھے سے کھاتے ہیں پیتے ہیں موجھ لیتے ہیں دوستو لوگوں کو ہمارے برز کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے دیکھیں یہ دو البینو ہیں ایک گرے ہیں نہیں دو گرے ہیں دو ایلو ہیں اور ایک کچھ کلر میں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور بزیز بھی ہمارے خانے کے لیے آ گئے کیونکہ جو لو بڑ ہوتا ہے وہ بزیز کو بہت مارتا ہے کوکٹیل اور بزیز اچھے سے ایک ساتھ رہے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے سیڈ بھی پروائیٹ کر کے رکھائے سیڈ بھی کھا سکتے ہیں ہمارے بر ٹھیک ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹ کر کے بتانا انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طریقے سے اچھے اچھی ویڈیو بناتے رہیں ہوکے دوستو اسلام علیکم